آپ اس کو بڑی تکلیف ہے باول پر یونیورسٹی کے وہ بھی دور کرتا ہوں ابھی دور کرتا ہوں نہیں پلیز آپ اس طرح ڈسرپ کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی دوں گی آپ اگر ڈسرپ کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی دوں گی آپ کراس چاک نہ کریں سینئر پارلمنٹ ایریا نہیں کراس چاک نہیں کریں کیا آپ نے سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست و خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب السلام علیکم ناظرین اکرام گزشتہ روز اسمبلی میں ایک واقعہ پیش آیا حضرتاج گل صاحبہ اور تارک بشیر چیما صاحبہ ان دونوں کے درمیان شدید دل کلامی ہوئی آخر کیا ہوا اس پر تفصیل سے بات کریں گے پہلے آپ یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے وہ جو بور رہا ہے یہ تو بطارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں اس سے بڑی بغیر کی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں ان کا بس خانہ پوری کرلو لے کے ان کو جنرل فیض آجائے گا رات کو خانے پر میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے خانے میں اس طرح اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بولنے کی آگا میں نے افریدی صاحب میں نے میرے بھائی میں تو گزارش کر رہا ہوں میں آپ کے اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں میں نے بیان کرنے شروع کیا آپ سے برداشت نہیں ہونے اس لیے آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنے نہیں آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنے آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیز بیٹھے بیٹھے نہیں بولیں میں تو پہلے ہی اب بس کریں اب آپ بس کریں ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کیا اور آپ کو پریشانی ہو گئی اس طرح آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہاؤس کو ڈسٹرپ نہیں کیا کریں اس عادت کو اب آپ چھوڑ دیں رولز آف پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں نہیں آپ چھپ ہو جائیں خاموش ہو کے بیٹھیں جی ابھی دیکھیں میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ میں کوئی تلخ بات نہ کروں لیکن ابھی میں نے بات شروع نہیں کی اب وہ چور کی داڑی میں تنکے کی مثال آپ نے سنی یہ چور کی داڑی میں شتیر ہیں تنکہ نہیں ہے یہ پورا پورا شتیر ہے ان کو پتہ ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگوی شروع میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ٹائم کامے پلیس ہے اس لیے آپ پلیز یار پلیز زیرا خدا کے لیے یار کہتے ہو کہ میں بھیجاتا ہوں آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی سپیچ میں کریے گا آپ بیٹھے بیٹھے دسٹرپ کریں گے میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی اپنی سپیچ میں کریے گا پلیز جناب سپیکر بنگیریہ صاحب چوب کروں میں تاڑیتے بھی آ رہے ہیں چوب کروں دو منٹ کھلو جاؤ میں آ رہے ہیں تاڑیتے بھی نہیں نہیں شابس نہ من دو میں پتہ میں شابس کتھوں لینی ہے آپ دسٹرپ کرتے تو میں ٹائم اس کو دیکھنا ہے جب یہ دسٹرپ کریں گے پھر میں ان کو چھیڑوں گا کیونکہ یہ ان کو ان سب کو جو پرانے لوگ ہیں میں جناب سپیکر اتنا جانتا ہوں اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچو آپ کنٹنیوب کریں یہ دسٹرپ کریں گے تو آپ یہ دسٹرپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا ٹائم بڑھے گا آپ رپلائی نہ کریں آپ اس کو بڑی تکلیب ہے باول پر یونیورسٹی کے وہ بھی دور کرتا ہوں ابھی دور کرتا ہوں ابھی ابھی ہاں ابھی درستان گل صاحبہ ابھی دور کرتا ہوں تمہاری تقلیف نئی پلیز آپ اس طرح ڈسرب کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی دوں گے آپ اگر ڈسرب کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی دوں گے آپ کراس ٹاک نہ کریں سینئر پارلمینٹ ایریا نہیں کراس ٹاک نہیں کریں آپ بیٹھ جائے مجھے ہی ایڈریس کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ بیچ میں نہیں بولے نا بری بات ہے آپ بیٹھ جائیں پلیس لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گرگے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی بہ پردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فانس انتالیس والے وزیراعظم سے کہ آپ نے بہ پردہ خاتون کی عدد کے نکاح کے کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیبہ راجہ سنم جاوید آئیشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں سپنے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے جیل کے صاحب آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیبہ راجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا یہ ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علم بردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سر کو پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹے آسان جی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب ذرا سپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹر کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیصٹ اضافہ ہوا ہے وڑا شیم آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پوٹفولیو پہ آپ کے پوٹفولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیصٹ خواتین کا اصافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا اصافہ ہمیں کون دے گا چلے چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس بات کو یہ رد کر دے کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈی کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ملین کا میں آپ کو ذرا ان کا پوٹفولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکھی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرے دور حراسد جسمانی ریمان پیرے سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر قانون طور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا احتجاج اور اقلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ماشاءاللہ رشوت بھتہ خوری اور اقربہ پروی یہ ان کا پوٹفولیو پی ایم ایل این کا اور یہ شکریہ نہیں سر مجھے مجھے سر پانچ منٹ چاہیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر مائنڈ اپ کریں ریکویسٹ ہے سر ایک منٹ میں مائنڈ اپ کریں پلیس سر پانچ منٹ ریکویسٹ ہے پلیس ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے بھی بولنا ہے آپ پلیس مائنڈ اپ کریں سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی ریپورٹ دی جائے ان کی ہیلکی ریپورٹ دی جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو وہ کاؤنسل زمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر پندرہ سے بیس ہزار خواتین جو ہیں ہمیں اس کا حساب بتایا جائیں ہم ان کی ریپورٹ کو پر یقین نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی ایب اور سپیشلی پی ایم ایلن کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ اداروں کو انوال کیا جائے جو ہمیں اس ریپورٹنگ میں مدد ہے دوسرا سر دوسرا سر 22.5 ملین جو بچے بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سکول کی بچیوں کی ہے سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا سر تیسرا خواتین سیاستدانوں کو سر ایک سکھیں سر پلیز خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گسیٹے نہ ان کو سر حراسہ کرے بلکہ سر ان کو بلائیں خود خواتین جو جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دو دو منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پر ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لئے گڑا کھو دا تھا وہ خود اس کے اندر شکر گر چکے ہیں آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے سر شکریہ 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 ناظرین اکرام گزشتہ روز اسمبلی میں ایک واقعہ پیچھ آیا زرتاج گل صاحبہ اور تارک بشیر چیمہ صاحبہ ان دونوں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ناظرین تارک بشیر چیمہ صاحبہ صاحب نے جو ہے بہت نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کیے اسمبلی میں زرتاج گل صاحبہ کو بہت برا بلا کہا لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز تھے جتنے ایمینیز تھے تمام میں شدید غصہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ کے بعد بشیر چیمہ صاحب کو اسمبلی میں نہیں گھسنے دیں گے زرتاج گل صاحبہ کو اپنے علاقے سے فون پر فون کہ ہم تارک بشیر چیمہ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن ناظرین زرتاج گل صاحبہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کچھ دیر تو زرتاج گل صاحبہ اسمبلی میں بیٹھ کر روتی رہی میں نے شاید خٹک صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ تارک بشیر چیمہ صاحب نے بہت بری گالیاں دی زرتاج گل صاحبہ کو لیکن اس کے باوجود زرتاج گل صاحبہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تارک بشیر چیمہ صاحب کو ماف کیا ناظرین شیرفظل مروت صاحب سے بھی ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ اگر آپ ہوتے وہاں پر تو آپ تارک بشیر چیمہ صاحب کو تھپڑ رسید کرتے جس پر ان کا جواب تھا کہ یہ تو حق تھا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ جس پر کہ